I love Islam. Islam is absolutely my life. There is nothing in the world that is important to me as Islam. بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے اسلام سے محبت ہے اسلام میری ماں ہے میرے لئے اس دنیا میں اسلام کے سوا اور کوئی چیز نہیں اسلام ہے تو دنیا ہے اسلام کا مذہب نہیں ہے تو بس پھر اس دنیا میں کوئی چیز بھی نہیں دنیا بیکار ہے میں اسلام اور اللہ کے لئے ہر چیز کی قربانی دینے کے لئے تیار ہوں یہ بالکل حقیقت ہے اور اس بات کو کوئی بھی تبدیل نہیں کر سکتا اسلام اس لئے سب کچھ میری لئے ہے کیونکہ مجھے دینی اسلام کی قوت اور پاور کا اندازہ ہے مجھے اللہ کی طاقت کا اندازہ ہے اللہ کا رحم اللہ کا حکمت اللہ کی محبت اللہ کا انسان کے لئے تطبیر اور تقدیر سب کا اندازہ مجھے اچھی طرح سے ہے مجھے اس بات کا بھی اندازہ ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی چیز نہیں میں چاہتی ہوں کہ دنیا کا ہر ایک بندہ مسلمان ہو اور اللہ پر یقین کامل رکھتا ہو میں چاہتی ہوں کہ ہم ہر ایک میں سے اسلام کو پیلانے اور سمجھنے کی قوت رکھتا ہو آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں تقریباً چوبیس سال سے اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکی ہوں اس وقت کے حالات میں اور میرے خاندان کے لوگوں نے میری برپور طریقے سے مخالفت کی اور تو اور وہ تو میری جان لینے کے لئے بھی تیار تھے کیونکہ ان کے خواب اور خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں اپنا مذہب چھوڑ کر کسی اور مذہب بلکہ اسلام کو قبول کروں گی ایسا نہیں ہو سکتا بلکل نہیں بلکہ ایک موقع پر وہ مجھے مینٹل ہاسپیٹل یعنی پاگل خانے میں داخل کرنے کا سوچ رہے تھے لیکن اب اللہ کے فضل سے وہ میرا سب خاندان اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکا ہے اور وہ اس لیے کہ میں نے اپنی زندگی کو مکمل اسلام کے سانچے میں ڈال دیا ہے اصل بات یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اسلام کے ذابطہ حیات میں رہیے اٹھنا بیغنا ملنا اور ملانا اگر اسلام کے دائرے میں ہے تو بے شک آپ لوگوں پر اس کا اثر ڈالتے ہیں اور وہ لوگ اسلام کی طرف فراغب ہوتے ہیں آپ کو ایک چوٹی سی مثال دیتے ہوں جب ہم پارلیمنٹ یا اور کسی سرکاری جگہ پر جاتے ہیں تو بڑے پیار اور محبت سے اپنا مسئلہ پیش کرتے ہیں جس سے وہ لوگ مکمل طور پر متوجہ ہو جاتے ہیں حالانکہ کچھ لوگ چیخ کر اور بلند آواز سے اپنا مسئلہ اٹھاتے ہیں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ ان کے مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں ہم ان لوگوں کو سچائی کی روشنی دکھاتے ہیں تو وہ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں میں جہاں بھی جاتی ہوں تو کوشش کرتی ہوں کہ میں مسلمان عورتوں کا نمونہ ان کو پیش کروں کہ مسلمان عورت کیا چیز ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے اور کس طرح ایکٹ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ان کو بتاتی ہوں کہ اسلام کیا ہے اور اس طریقے سے وہ اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ جان لیتے ہیں اور یہ روشنی ان تک پہنچ جاتی ہے میں کسی بھی موقع پر ان کے اوپر اپنے آپ کو امپوز نہیں کرتی اور اسی روشنی کے راستے سے چلتی ہوئی آگے جاتی ہوں اور اسلام کی روشنی پہلاتی ہوں والسلام